بسم اللہ الرحمن الرحیم ملنے سے ملتان سلطانس کے پوائنٹس کی تعداد تو بارہ ہو گئی لیکن کوئٹا گلیڈیٹرز کی ٹیم جو کہ دفاعی چیمپین ہے شدید مشکلات سے دو چار ہے کوئٹا گلیڈیٹرز کا اب ایک میچ باقی رہ گیا ہے اور انہیں ٹورنمنٹ کے پلی آف میں شامل چار ٹیموں میں جگہ بنانے کے لیے شدید دقت اور دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا اسی طریقے سے پشاور ظلمی کا اگرچہ ایک میچ باقی ہے لیکن اس کے پوائنٹس کی تعداد کوئٹا سے بہ اور سلام آباد یونائٹیڈ کا بھی ایک میچ باقی ہے لاہور کلندس کی ٹیم کراچی کنگز کے مدے مقابل ہوگی دیکھتے ہیں اگر لاہور کلندس کی ٹیم یہ میچ جیت گئی تو وہ پھر پلی آف کے لیے کالیفائی کر جائے گی بڑی دلچس صورتحال پیدا ہو چکی ہے پاکستان سوپر لیگ سیزن فائب میں اور جو شریک ٹیمیں ہیں ان میں بھی خاصا اٹینشن پائے جاتا ہے سوائے ملتان سلطان کے باقی ٹیمیں اس وقت جد و جہد میں مصروف ہیں کہ ان تین ٹیموں میں شامل ہو سکے پانچ ٹیمیں جد و جہد کر رہی ہیں ان تین ٹیموں میں شامل ہو سکے جو پلی آف کھیلیں گی پشاور ظلمی کی ٹیم بڑی پر اعتماد ہے اسی طریقے سے لاہور کلندس کی بھی ٹیم پر اعتماد ہے لیکن دیکھتے ہیں کہ آگے آگے ہوتا کیا ہے کیونکہ یہ ٹی ٹوینٹی کرکٹ ہے اب چونکہ کراچی شفٹ ہو رہا ہے آج سے یہ میچز جو ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے لیکن یہ بات تو ہوتا ہے کہ اس مرتبہ پاکستان سوپر لیگ میں دلچسپ مقابلے دیکھنے کو ملے اور اب چلتے ہیں انویریک سولر انرجی آج کے سوال کی جانب اور آج کا سوال کچھ اس طرح سے ہے کہ جو پشاور ظلمی اور لاہور کلندس کے درمیان میچ کھیلا گیا اس میچ کے بعد یہ بتائیے کہ آسٹریلیا سے تعلق رکھنے والے بتیس سالہ بینڈ ڈنگ جو گزشتہ سیزن میں کراچی کنگز کی ٹیم میں شامل تھے مواقع نہیں ملے اس سیزن میں لاہور کلندس کی ٹیم میں شامل ہیں آپ کو یہ بتانا ہے کہ بینڈ جو ہیں انہوں نے اب تک سب سے زیادہ چھکے لگائے کتنے چھکے اس سال بینڈ ڈنگ نے لگائے ہیں پی ایسل میں آپ نے کیا کرنا ہے انویریک سولر انرجی کے یوٹیوب پیج پر جانا ہے اپنا جواب لکھنا ہے اور سے بھیج دینا ہے دیکھتے ہیں کہ بزریا قرآن دادی کون سا خوش نصیب انویریک سولر انرجی کی جانب سے تحفہ جیتنے میں کامیاب ہوتا ہے